بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو سلام علیکم یہ ہمارا ٹوٹوریل ہے جس سے اب سورے کے نام جو قرآن 914 سورے کے نام ہے 114 سورے کے نام وہ اب ایزیلی کسی پانچ یا سان سال کے بچے کو بھی ایزیلی یاد کرا سکتے ہیں کسی بے بچے کو نیوز چینل کو بھی اچھا نہیں لگتا they always like cartoons سو ہماری ٹیم نے ایک ایسا آئیڈیا ایمپلیمنٹ کیا کہ اگر تم اسی کارٹون سے بچوں کو سورے کے نام اگر انہیں یاد کرا سکتے ہیں so it will be very good so یہ کچھ ٹیکنیکس ہے جس سے آپ کو سورے کے سارے نام یاد ہو سکتے ہیں so this is the first lecture and انشاءاللہ ہم اس میں 20 سورے کے نام یعنی 20 سورے کے نام یاد کر لے گئے okay so let's start بسم اللہ الرحمن الرحیم the first the first سورہ is known as سورہ الفاتح فاتح فاتح کا مطلب کیا ہوتا ہے فاتح کا مطلب ہوتا ہے opening جب قرآن سب سے پہلے بھی open کھولتے ہیں so the first سورہ that comes is سورہ الفاتح so سب سے پہلا سورہ ہے سورہ الفاتح opening so imagine a door is opening اور دور میں سے ایک کاؤ آتی ہے کاؤ کو ایرے میں کیا بلتے ہیں بکرا سورے بکرا now this کاؤ 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 لاتا ہے چھوٹے بچے رہتے ہیں وہ یہ کاؤ لاتے ہیں کس کے بچے رہتے ہیں وہ امران کے چھوٹے سے بچے ہیں وہ لوگ کہ کاؤ کو لاتے ہیں سورہ الالے امران then بچے لاتے وہ کاؤ کس کو دیتے ہیں وہ کاؤ اپنی وہ لوگ ممی کو دیتے ہیں ممی کو کیا بلتے ہیں لاتے دیکھیں like what we call mumی in Arabic mumی is a lady عورت کو عرب میں بلتے ہیں نیسا so وہ کاؤ لاتے ہیں اپنی ممی کو دیتے ہیں سورہ الالنیسا ممی کو کیا بلتے ہیں کہ کاؤ کو کاؤ کو کٹ کے یا کوئی اچھا سیکھ پاراتا کوئی اچھے ڈش بناو اور ڈش میں میہدہ ڈالنا ضرور میہدہ سورہ الال مائیدہ now اس کی ممی نے ڈش بنا لی ڈش تیار ہو گئی لیکن اس کی مومنیاں گئے گا کہ نہیں ڈش کا کوئی نام نہیں ہے it's a name not named ڈش انام ہے تو سورہ الانام ڈش کا کوئی نام نہیں ہے انام ہے now اب ڈش بھی ریڈی ہو گئی سب ریڈی ہو گیا اور وہ دن اتفاق سے اید کا دن تھا جب یہ ڈش ریڈی ہو گی so انہوں نے گھر پہ ایک چھوٹی سی جشن پارٹی کی سب رشتہ دار کو بلائے لیکن لاز میں دے ریالائز کہ دو لوگ کو بلانا بھول گئے رشتہ دار کو ہوتا ہے نا کبھی اپنے ساتھ بھی like on a bird day party بھی invite every each and every of our friend but لاز میں یاد آتا ہے انہیں ایک وہ فرینڈ کو بلانا بھول گیا ویسے ہی اپنے گھر پہ انہوں نے اید کی پارٹی میں سب کو بلائے دو لوگ کو بلانا بھول گیا کس کو ایک آریف چاچا اور ایک انفال چاچی سورے آراف اور سورے انفال دو لوگ کو بلانا بھول گیا آراف اور انفال آریف چاچا اور انفال چاچی ناو اب جب بلانا بھول گیا ناو اب جب بلانا بھول گیا تو دونوں کے فیملیز میں جھگڑا ہو گیا کہ why you didn't call us and ہمیں کیوں نہیں بولایا تم نے نہیں پھر انہیں ریلیز ہوا ہے نہیں جھگڑا نہیں کرنا چاہے so they did توبہ سورہ ال توبہ now جب میں توبہ کا ورڈ یوز کرتا ہوں so کون سے ایسے تین نبی ہے جو آپ کے مائنڈ میں آتے جنہوں نے اپنے ٹائم میں توبہ کیا تھا first is prophet Yunus جنہیں ویل مچھین اپنے پیٹ میں like he was in the stomach of a whale fish for many days then he did توبہ and the story is so one is prophet Yunus he did توبہ the second is prophet Hud he also did توبہ that also story will do sometime later and the third nabi is prophet Yusuf Surahal Yusuf prophet Yusuf نے کیا توبہ کیا that you people already know he did توبہ in the prison and seven years he was kept more in the prison and all that story is everyone will have known ڈلاو now 12 پہ ہمیں ایک بیرے کھلیتا ہے 12 Surah Yusuf is the Surah number 12 so یہ کیسے یاد ہوگا کہ Surah Yusuf is the Surah number 12 جب پروفیٹ Yusuf کے کتنے بھائی تھے 12 بھائی so it's Surah number 12 that way you have to remember now when I say Yusuf what comes into your mind we all remember that well پروفیٹ Yusuf کی کہانی چال ہو بھی جی جہاں سے اس کے پہلے تو like he was very آرام سے privilege life the main story his office starts after the well events of the well so جب پروفیٹ Yusuf کا نام آتا ہے we all remember that well ان کے ٹائم پہ well تھی well میں ان کے بھائی ان کو آکے like دھککہ مار کے انہوں نے اندر دال دیئے تھے جب ان کے بھائی نے ان کو well میں دال دیئے تھے like ڈراؤن کر دیئے تھے so تب کیا ہوا تھا بجلی کھڑ گی تھی وہ ٹائم پہ بجلی کو کیا بلتے آرابک میں راد سورہ راد اچھا یہ بجلی کہاں پہ کھڑ گی تھی آگے ایک کیو کے اوپر کھڑ گی تھی یہ کیو ہے نا پروفیٹ ایبراہیم کی تھی where پروفیٹ ایبراہیم used to talk with god this cave was of پروفیٹ ایبراہیم اب یہ کیو پہ بجلی کھڑ گی کیو کیو ایس میڈ اپ آف راک سو راک توڑ گیا راک کو آرابک میں کیا بلتے ہیں کھانے کھاپا کے پاس بھی ایک راک ہے بلیک راک پتا ہے بلیک سٹون حجر ایس ود حجر مینج سٹون سو پروفیٹ ایبراہیم کے کے پہ بجلی کھڑ گی اور کیا چھوڑ گیا سٹون جھوڑ گیا سٹون کا آرابک میں کیا بلتے ہیں ہجر سورہ ہجر اب جب سٹون ٹوٹا وہ کس کو جا کے لگا وہ جا کے ایک ہنی بی کو لگا سٹون سو ہنی بی بہت آلچہ چکر آر رہا تھا اس کا سر کہاں جاؤں میں اسرا جاؤں کے اسرا جاؤں سورہ اسرا سو فائنیلی ہنی بی کہاں پہ گئی جہاں سے سٹون آیا تھا کہہف میں گئی کیو میں کیو کو ایرمک میں بلتے ہیں کہہف لائک اسحاب کے کہہف کیو کے اسحاب سو اسرا جاؤں کے اسرا اور وہ کہاں پہ گئی کیو کے اندر گئی اب جب وہ کیو کے اندر گئی کہہف سوریال کہہف تو اس کو ماں دو بچے ملے ایک کا نام تا مریم ایک کا نام تا تہا سورے مریم اور سورے تہا یہاں پہ بھی ایک بریک ہے 20 پہ تہا تہا this child is of 20 years old سو اسے یاد رکھنا ہے سورے تہا تہا بھی سال کا لڑکا ہے سو الحمدلللہ we have سکسیسفولی لرنڈ دیس آپ واپس بیک کر کے سلو موشن میں ایک بار دیکھ سکتے ہیں آپ کو ریوائز کرنا ہو تو آگے کے سورے انشاءاللہ we will upload and you can also check out other videos of our channel and don't forget to subscribe اگر آپ کو اور videos دیکھنے ہیں تو thank you and خود حافظ